نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے اور نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسریں کرے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تُو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور پیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تالہ یہ غلط بھی منار آئے عمران خان کے دو قاتلانہ حملے کی گئے پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا اور پھر ایک نیا اڈرامہ کیا جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو نو نو مئی کا اڈرامہ کیا گیا پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا لوگ ٹیوی بھی آکے کہتے تھے کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں اور پاٹی ٹھول جاتا ہوں تو اس کی ساری گنام آف دیتے جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نے ملا ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کے جرم ماف کرتے والے جناب ٹیوی سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم بے فائیاری کاٹی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی گئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے گئے زخمی اٹھائے میرا افایہ نہیں کٹا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کی افایہ نے مطبق آتی جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لیے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب جنید سیگر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دیں تو یہ دروازہ آپ کو کھڑ جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئیین نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاکیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے اور نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے اور نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے بیسنے کرے یہ جو بسکرون عوان کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی بیمیٹا کے آگئے اور پھر ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تالہ یہ غلط بھی بیمینا ہے ہم اس اسمبلی میں اس لیے آئے کہ کم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک کہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک کہ یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہمارے ووٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کریں ہمارے ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں گے جب تک ہمارا اقتیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس پورسے پہ اس طرح سے بیٹھ جائے میں چینل کرتا ہوں کسی غلط قیمی میں میں نہ رہے ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لیے نہیں آئے نہ کوئی بات کرنے آئیں گے اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے کس سائین کی بات کرتے ہو کس جمہوری کی بات کرتے ہو کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپن درس میں ہارے ہوئے لوگائے ہوئے آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے اس پول کے ساتھ جو کیا آپ کا احتساب ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط سیمی میں نہیں رہے کسی فان کو ہم چلنے دیں گے یہ جناب لیلی سپیکر صاحب ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے نو مئی کے مضممت کرو میں نو مئی کی مضممت کرتا ہوں لیکن اس ایک آپ کے والی مضممت نہیں کرتا میں اس دن کی مضممت کرتا ہوں جب میرے قائد کی بیزتی کی گئے اسے ہائی کورٹ سیڑے کے گئے بیزتی کی ساتھ میں اس کی مضممت کرتا ہوں میں اس کی مضممت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹر جو خاموک شاڑ وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہے میں اس کی مضممت کرتا ہوں میں اس کی مضممت کرتا ہوں جو چونتیس شہید میرے ہوئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو دوسر لوگ میں زخمی ہو گئے میری بیاری نہیں کٹ جاری مجھے میری اپیل ہے میں حکومتی وقت سے کہتا ہوں میں چیپ جیسٹس سے کرتا ہوں کہ نو مئیک انکواری کرو اور دیکھو کس کا فیدہ کس کو ہوا یہ کس نے پہن کیا آج یہ بھی دارے ہیں میں اپنا پیٹ کٹ کر جو ہے اپنی داروں پہ لگاتا ہوں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نو مئی کیا ہونے والا ہے جو آئی جی ایس کا ذمہ دار تھا ہم نے اس کو ایواز بیا جس کو سزا ہونی چاہیی تھی جس کو برطرف کرنا چاہیا تھا کیونکہ آئی جی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ اداروں کی سرپرستی میں نو مئی بہانہ تھا عمران خان نشانہ تھا